اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی پورکیوپائن جسے اردو میں سے کہتے ہیں ایک عجیب و قریب جانور ہے جس کے جسم پر نوکلے کانٹے ہوتے ہیں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ سے ایک روڈنٹ یعنی چوہے سے ملتا جلتا جانور ہے دنیا بر میں سے کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک قسم پاکستان میں بھی ملتی ہے جسے انڈین کریسٹڈ پورکیوپائن کہتے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو سے کا تعلق چون کے خاندان روڈنشیا سے ہے پاکستان میں پائی جانے والی سے کی قسم کو انڈین کریسٹڈ پورکیوپائن کہتے ہیں اور اس کا سائنسی نام ہسٹرکس انڈی کا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جسے شیر بھی ڈرتا ہے کیونکہ اس کا جسم خطرناک نوکیلے کانٹوں سے لیس ہوتا ہے جو کسی بھی دشمن کو دول چٹا سکتے ہیں ان کے بالک نرو کا وزن گیارہ انشاریہ تین کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ اٹھارہ کلو گرام وزن بھی ریکارڈ کیا گیا ہے سے کی جسمت اٹھائی سے پینتیس انچ تک ہوتی ہے جبکہ کیپٹیوٹی میں ان کی عمر ستائیس سال ریکارڈ کی گئی ہے سے کے پاؤں چھوٹے لیکن تاکتور ہوتے ہیں اگلے پاؤں میں چار انگلیاں جبکہ پچھلے پاؤں میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں آنکھیں نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اندیرے میں باہر نکلے والا جانور ہے اس کی گردن پر کانٹوں کا اقتاج بنا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری پیٹ پر بھی کانٹیں موجود ہوتے ہیں عام طور پر سے کانٹوں کو اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اسے اردو پنجابی سرائکی اور ہنکوں میں سے پشتوں میں شکونڈ سندھی میں سیڑ جبکہ بلوچی میں سینکر کہا جاتا ہے سے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے بلوچستان کے کچھ انتہائی جنوبی علاقوں اور گلگل بلتستان کے انتہائی شمالی علاقوں کو چھوڑ کر یہ پورے ملک میں ملتی ہے صبح پنجاب میں کشتکاری کے رقبوں میں اضافہ کے بہوجود ان کی تعداد میں پچھلے عشروں میں اضافہ دکھنے کو ملا ہے انیس سو ستر کے عشرے میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میکمہ جنگلات ملتان نے ان کو مارنے پر نکت رقم کا بھی اعلان کیا پاکستان کے دعی علاقوں میں یہ ایک عام جانا پچانا جانور ہے چونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے اس لئے کسان ان کو پسند نہیں کرتے اور انہیں دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کرتے ہیں اسے باہر سے کے یہ قسم سری لنکا بھارت نیپال چین افغانستان ایران وستی اشیائی ریاستوں ترکی اور جزیرہ نمہ عرب میں بھی پائی جاتی ہے سے کا مسکن گاز کے میدان دعی علاقے زرکاش ٹکبے سیرا جار زیادہ علاقے اور نیم جنگلی کھتے ہیں یہ ایک سبزی خور جانور ہے جو مختلف اقسام کے پودے سبزیاں اور پھل کھا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کی خوراک میں کیڑے مکوڑے اور چپلیاں وغیرہ بھی شامل ہیں اس کی مرغوب خوراک پودوں کی جڑیں اور ٹیوبرز وغیرہ ہیں جن کو یہ اکثر کھوڑ کر نکال کر کھاتی ہیں اپنی اس عادت کی وجہ سے یہ اکثر فصلوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ درختوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں لیکن دراصل یہ درختوں کو کاٹ کر کمزور کر کے بہت سارے دوسرے جانوروں کے رہنے کے لیے مسکن تیار کرتی ہیں جہاں وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں قدرت نے ان کو زبردست قسم کے فاستی انتظامات سے نوازا ہے پہلے تو یہ اپنے دانتوں کو لگتار بجا کر ایک آواز نکالتی ہیں تاکہ مخالف ڈر جائے لیکن پھر بھی بات نہ بنے تو اپنی دم کے اوپر سے ایک عجیب بدبودار بو چھوڑتی ہیں اس سے بھی کام نہ بنے تو پھر اپنے پشت پر موجود لمبے لمبے کانٹوں کو کھڑا کر لیتی ہیں جو ہی شکاری اس پر جپڑتا ہے تو اپنے موں کی کھاتا ہے ان کے کانٹوں کے سروں پر مشلی پکڑنے والی حق کی طرح بشمار چھوٹی چھوٹی حق سوتی ہیں یعنی ایک دفعہ کانٹا فسا تو پھر آسانی سے نہ نکلا اس لیے ان سے پنگا لینا سمیداری نہیں ان کے جسم پر ہزاروں کانٹے ہوتے ہیں ہر کانٹے کا سرہ ایک لیستار مادے سے تر ہوتا ہے جو کہ دراصل ایک انٹی بائٹک ہے یعنی ان کے کانٹے میں جراسین پیدا نہیں ہوتے اصل میں یہ درختوں سے گر کر اکثر اپنے کانٹوں سے خود ہی زخمی ہو جاتی ہیں اس لیے قدرت نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے انٹی بائٹک کانٹے دیئے ہیں ان کا آخری دفاعی حربہ ان کی دم ہوتی ہے جسے یہ تھپڑ کی طرح مخالف کو رسید کرتی ہے بہت سارے علاقوں خصوصاً ویتنام میں ان کو گوشت کھانے کے لیے شکار بھی کیا جاتا ہے اور کئی افریقی ممالک میں ان کے کانٹے اور خال سے مختلف چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں کچھ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں بھی کچھ لوگ ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کے کانٹوں کو لیدر بیگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کے کانٹوں کو دے کر کئی میڈیکل الات بھی بنائے گئے ہیں جن میں سرجیکل سٹیپل شامل ہے جسے ٹانکے لگانے والی سٹیپل بھی کہتے ہیں سے کی ریایت زمین میں کھو دی گئی کھوہ میں ہوتی ہے یہ خاندان کے ساتھ رہنے والا جانور ہے اپنے فطری محول میں انہیں جنگلی بلیوں، ٹیندوے، بیڑیوں، لگڑ بگڑوں جنگلی کتوں، کراکال اور مگرمچوں سے خطرہ رہتا ہے خطرے کے وقت یہ اپنے کانٹے کھڑے کر لیتی ہیں اور بعض اوقات دشمن پر کانٹوں کے مدد سے حملہ بھی کر دیتی ہیں ان کو شکار تب ہی کیا جا سکتا ہے جب شکاری جانور کسی طرح اس کے پیٹ پر وار کرے یا پھر اس کا سر کچل دے سے اچھی تراک بھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سے اپنے کانٹوں کو تیر کی طرح دشمن پر داکھ سکتی ہے لیکن یہ بات کتہ ہی غلط ہے سے کانٹے پھینک یا فائد نہیں کر سکتی لیکن کیونکہ یہ ان کا قدرتی دفاعی میکنزم ہے اس لیے یہ حملہ آور یا شکاری جانور کے قریب جا کر ان کے جسم میں خاردار کانٹے پر وست کر دیتی ہیں ان کے کانٹوں کے حوالے سے کچھ توہماد بھی مشہور ہے جیسا کہ اگر سے کے کانٹے کسی گھر میں اچھپا دی جائیں تو وہاں نہ اتفاقی اور لڑائی ہونے لگتی ہے سے کا بریڈنگ سیزن فروری سے ماہ تک ہوتا ہے حمل کا دورانیہ دو سو چالیس دن ہے مادہ سے دو سے چار بچوں کو جنم دیتی ہے نومولود بچے اپنی پیدائش کے وقت ہی کافی اکٹیو ہوتے ہیں ان بچوں کے کانٹے بہت چھوٹے اور نرم ہوتے ہیں پیدائش کے بعد تین سے چار ماہ تک بچے ماہ کے ذریع سایہ پروش پاتے ہیں مادہ سال میں ایک یا دو دفعہ بچے دیتی ہے دو سال کی عمر میں سے بالغ ہو جاتی ہے پاکستان میں اکثر علاقوں میں انہیں فرسلوں کو نقصان پہنچانے کے وجہ سے بے دردی سے مارا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی قدرتی مساکن کی تباہی سے بھی اس کی نسل کو نقصان پہنچ رہا ہے دوستو جنگلی جانوروں کو بھی ہمارے محول میں جینے کا حق ہے اس لئے ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے محول کا حسن ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لئے ہمارا چینل نسار امر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی دوسری معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ